پیارے بچوں السلام علیکم آج میں آپ کو ایک تاریخی کہانی سنانے جا رہی ہوں اور یہ کہانی سلطان محمد فاتح کے بارے میں ہے جو خلافت عثمانیہ کے ساتھ میں سلطان تھے خلافت عثمانیہ جس کو انگلیش میں آٹومن اپائر کہتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک زمانے میں ان کی سلطنت تین بریازموں تک پھیلی ہوئی تھی جیسا کہ آپ اس میں اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں آٹومن اپائر یعنی کہ خلافت عثمانیہ کی اتداء عثمان غازی نے تیرمی صدی میں جن کے والد کا نام ارتولر غازی تھا جن کے متعلق بہت مشہور ترکش ٹراما سیریز بھی آج کل دکھائی جا رہی ہے خلافت عثمانیہ کا شمار اسلامی تاریخ کے چند عظیم سلطنتوں میں ہوتا ہے جس کی اتداء تیرمی صدی میں ہوئی اور اس کا اختتام فرس ورڈ بار کے بعد نائنٹین ٹوئنٹی ٹو میں ہوا سلطان محمد فاتح سلطان مراد اور ہما ہاتون کے بیٹے تھے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں ہم نے یہ ٹاپک اس لئے انتخاب کیا اس کی ایک خاص وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم لوگ کانسٹنٹینو پول یعنی کسٹنٹنیا ضرور فتح کروگے اور وہ لیڈر سب سے وانڈرفل لیڈر ہوگا اور اس کی فوج سب سے بہترین فوج ہوگی جو کانسٹنٹینو پول جس کو موڈرن بے میں استمبول کہا جاتا ہے وہ فتح کروگے اور سلطان محمد فاتح وہ شخص تھا جس نے کانسٹنٹینو پول فتح کیا تھا اس لحاظ سے کئی صدیوں تک تقریبا ایچ ہنڈر یئرز تک خونسٹنٹنیا یعنی کہ کانسٹنٹینو پول کو فتح کرنا مسلمانوں کا خواب تھا کانسٹنٹینو پول کو فتح کرنے کی پہلی کوشش مسلمانوں نے حضرت امیر ماویہ کے زمانے میں کی تھی اور حضرت امیر ماویہ نے ایک لشکر تیار کیا تھا اس لشکر میں حضرت ایوب انساری بھی شامل تھے اور یہ بہت چلیل قدر صحابی تھے ان کا مقبرہ اب بھی استمبول کے گیتو نوا میں ہے آخری حملہ سلطان مراد ثانی نے کیا جو کہ سلطان محمد کے والد تھے سلطان محمد 1432 میں پیدا ہوئے اور پہلی دفعہ 1444 میں بارہ سال کی عمر میں دو سال کے لیے سلطان بنے اس دوران سلیبی جنگ میں جان ہیاری کو شکست دی دوسری دفعہ 19 سال کی عمر میں 1451 میں اپنے والد سلطان مراد ثانی کی اپاد کے پاس سلطان بنے اس بار سلطان محمد کا ایک ہی خواب تھا اور وہ خواب کشتن دنیا کو فتح کرنے کا تھا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک کلہ رومیلی حسار 1451 میں تعمیر کرنا شروع کیا اس کے علاوہ بحری اور بڑی فوج کشتیاں توپیں اور لکڑی کے ستون تیار کروائے ان جنگی تیاریوں کے بعد جس میں پچاس ہزار فوجی تین سو بیس کشتیاں بہت سی چھوٹی توپیں اور ایک بہت بڑی توپ شامل ہیں اپریل 1453 میں کسٹن دنیا کا محاصرہ شروع کیا یہ کسٹن دنیا کا نقشہ ہے اس میں تین اطراف میں واضح طور پر پانی دیکھا جا سکتا ہے اور ایک طرف خشکی ہے نقشے میں ایک پانی کی تنگ خلیج دیکھی جا سکتی ہے اسے گولڈن ہارنز کہتے ہیں اس خلیج کے ایک طرف سلطان محمد کا علاقہ تھا اور دوسری طرف کسٹن دنیا اس خلیج کے این درمیان میں ایک زنجیر لگائی گئی تھی تاکہ بہلی جہازوں کی نکل و حمل کو خلیج میں کنٹرول کیا جا سکے خلیج کے اندر ایک طرف پانی کم گہرا تھا نسبتا جس میں بڑے بہلی جہاز نہیں آ سکتے تھے کسٹن دنیا کے نقشے میں آپ ایک دیوار دیکھ سکتے ہیں خشکی کے اطراف اصل میں یہ تین بہت مرگود دیواروں کا مرتب تھا ایک کے بعد ایک دیوار خلیج کی طرف والی دیوار نسبتا کمزور تھی ان دیواروں کے اندر کسٹن دنیا کے شہر عباد تھا یہ شہر بیزنٹائن سلطنت کا دارو خلافہ تھا جو کہ ایک بڑی عیسائی سلطنت تھی جس کے بادشاہ کا نام کونسٹنٹین الیون تھا جو کہ ایک پہادر بادشاہ تھا اور گورڈن ہارنز خلیج کی تنجیر کا کنٹرول بھی اس بادشاہ کے پاس تھا بیزنٹینی بادشاہ نے سلطان محمد کی جنگی تیاریوں کو دیکھ کر اس کے ارادوں کو بھاپ لیا اس نے عیسائی رہنمہ پھاپ اور قریبی عیسائی سلطنتوں کو مدد کے لیے خط لکھے اور کچھ جگہوں سے اس کو مدد پہنچی خاص طور پر اٹلی سے محاصرے کے دوران سلطان محمد نے مختلف جنگی حکمت عملی اپنائی پہلے خوشتی کی طرف سے زوردار حملہ کیا گیا جس میں تیروں توپوں کا استعمال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ لکڑی کے مضبوط ستون جن کیوں جائی تقریباً قلعے کی دیواروں جتنی تھی استعمال کیے گئے تاکہ قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکے شروع میں یہ تمام حربیں ناکام رہے اور سلطان اور اس کی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا دیر ماہ کے محاصرے کے بعد سلطان نے سرنگے کھوٹ کر قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی اس کوشش میں بھی وہ ناکام رہا ان ناکام حملوں سے کسٹنٹونیا کے اندر بازنتینی بادشاہ کو یہ گماہ ہوا کہ یہ محاصرہ بھی ماضی کے محاصروں کی طرح ناکام ہو جائے گا کونسٹنٹین کو اپنی فتح کا یقین تھا قلعے کے اندر جہشن منائے جانے لگے اس دوران سلطان محمد نے حیران خلطور پر اکیس میں کو اپنا ایک ایلچی قلعے کے اندر بھیجا جس نے ان ناساد حالات میں بھی بازنتینی بادشاہ سے شہر چھوڑنے کا مطالبہ کیا اور سلطان کی طرف سے اس کی جان بخشی کا بادہ کیا پشرتی کے وہ شہر چھوڑ دے اور ہتھیار ڈال دے بادشاہ نے اس اوفر کو ریجیکٹ کر دیا چونکہ اس کو اپنی فتح کا یقین ہو چلا تھا اس کے بعد سلطان نے حربی تاریخ کا ایک ناقابل یقین کا نامہ سے انجام دیا جس پر انسانی اقل آج بھی دھنگ ہے سلطان محمد تاریخ کے وہ واحد سپاہ سلار ہیں جنہوں نے خشکی پر جنگی کشتیاں چلا دی انسانی تاریخ میں سلطان محمد سے پہلے یا بعد میں کسی نے یہ کرنامہ سر انجام نہیں دیا اب تک اتنا ہی اللہ حافظ